اسلام علیکم and good evening my dear friends کیا حال آپ سب کے خیریے سے ہیں اچھا دوستو آج سے آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ہوا کرے گا صدی بات ہے ٹھیک ہے جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے کلیر ٹھیک ہے پریٹس بھی کریں گے تو یہ کچھ گرامٹک چیزیں وہ آپ کو نہیں آ سکتی سمجھاری بات آپ کو آج میں نے ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ جو ہم نے نومیناٹیو آقوزاٹیو اور ڈاٹیو سیکھا ہے ہے ٹھیک ہے اور کیا یہ وہ ہمیں صحیح طرح سے آتا بھی ہے کیا ہم آٹیکوں کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں ٹھیک ہے جن کے ہماری پوری گرامر میں بائیدہ ہوئے ٹھیک ہے یہ چار روز یہ آپ کے آتے ہیں نومیناٹیو پھر آقوزاٹیو پھر ڈاٹیو اور پیچھے رہے گے گینیٹیو وہ گینیٹیو بھی چلا ہم ایک دو دن میں وہ بھی شروع کر دیں جو لاسٹ سٹیپ رہیں گے بائیدہ ہوئے ٹھیک ہے لیکن گینیٹیو سے پہلے اس کی جو جو تھی جو ہمارے آپ کے کیسز رہے ہیں جیسے کہ نومیناٹیو آپ کو صحیح طرح پڑھ چکے ہیں کیا وہ میں آتے بھی ہیں کے نہیں آتے تو اب ہمیں کچھ پریکٹیس کے ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے ایکسرسائز کے ساتھ اس کی پریکٹیس کریں گے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے آگ ٹھیک ہے تو یہ میں نے کچھ جملے لکھئے آپ کے سامنے ہاں جی آپ نے یہاں پہ اب اس کے اندر دکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہیں دیر دی دیس اڈر دی یہ چار آرٹیکل سامنے لکھے ہوئے ٹھیک ہے اور جملے کے حساب سے ٹھیک ہے آپ نے کریکٹ جو ہے وہ آرٹیکل یہاں پہ لگانا ہے اور یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ آپ کا نومیناٹیو اور اکوزارٹیو کا ہے دونوں کا ہے ٹھیک ہے ڈاٹیو کی نہیں ہے نومیناٹیو کا ہے اور اکوزارٹیو کا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ چارہ میں سکھ رہا ہے کہ ہم سب جو ہے خالی جوگہ میں لگانا ہے اور کیوں لگانا ہے اس کی وجہ بھی آپ نے بتانی ہے ٹھیک ہے چلیں پہلا جنہ پڑھے کا لکھا ہے خالی جگہ ہونٹ بیلٹ لاؤڈ ڈوگ جو ہے وہ بہنک رہا ہے یہاں ہے کہ وہ کا ہے لاؤت اونچہ اونچہ ہونس کا szybہتہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہونٹ جو ہے وہ وہ کیا ہے سب جرٹ آر ٹھیک ہے نومیناٹیو ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ ہے تو اگر ہونٹ جو ہے وہ مسکلین ہے اس 형ند جو مسکلین میں ہے تھے ٹھیک ہے تو ہونٹ کا آٹیکشل کیا ہوتا ہے دیر مسکلین میں جو مسکلین میں جو ہوتا ہے وہ دیر آٹیکشل رگتا ہے جو بھی بذرکتا چیز ہوئے گی جہاں پہ آئے گا دیر ہونٹ پہ olur نہیں لگایا تھا اگر آپ نے دیر لگایا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دے ہونٹ بیلٹ لاؤڈ جو ہے وہ انچا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ برب ہے اچھا اگلا جملہ دیکھیں اگلے جملہ میں اپنی کیا لگانا ہے اچھا اس زہے میں دیکھ رہا ہوں اچھا کیا ہوگیا جی یہ دیکھ رہے ہیں اس زہے اس کیا ہے سبجیکٹ آگیا زہے کیا ہوگیا برب آگئی ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کس کو دیکھ رہے ہیں آوٹو کو اپجیکٹ آگیا یہ اپجیکٹ اس کی پر ایکشن ہو رہا ہے یہ آپ کو ذاتی ہو جگہ ہے تو اب وہ آوٹو کا آٹیکل کیا ہوتا ہے بتائیں اس زہے میں دیکھ رہا ہوں اگر اپجیکٹ آٹیکل ہوتا دس ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے گا دس آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کو ذاتی جملے میں 10 آٹیکل چینج نہیں ہوتا دس ویسے ہی کچھتا ہے اس زہے میں دیکھ رہا ہوں 10 آٹو فور دے ماوس گر کے سامنے ہیں یہ تو دوسرا حصہ ہے تو یہاں پہ جو خالی جگہ ہے اس میں دس آئے گا یہ آپ کو ذاتی کا جملہ ہے آپ کو ذاتی میں آپ کو ذاتی میں دس آرٹیکل چینج نہیں ہوتا آپ کو پتائیے ٹھیک ہو گیا نمبر تیسری خال جگہ پہ کیا آئے گا خالی جگہ سے شروع ہو رہے جملہ میٹشن شپیلٹ یہ سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ ہو جگہ میٹشن شپیلٹ کیا ہے وہ جگہ لڑکی کھیل رہی ہے باگ میں سبجیکٹ ہے اب یہ جو ہے وہ نومی نارٹیو ہے سبجیکٹ میں نومی نارٹیو جو فائل ہے جو اکشن کر رہے گا تو اگر سبجیکٹ ہے ہمارے پاس میٹشن ہے میٹشن کا آٹیکل کیا ہوتا ہے بتائیں میٹشن کا آٹیکل بھی ہوتا ہے دس میٹشن ٹھیک ہو گیا یہاں پہلے گا دس ٹھیک ہے دس میٹشن شپیلٹ کین کا آفٹن کے لڑکی جو ہے وہ باگ میں کھیل رہی ہے ٹھیک ہے نومی نارٹی میں جو آٹیکل اس کو تب وہی لگتا ہے صحیح ہے سمجھاری بات آپ کو گوڈ اچھا ایر برینٹ وہ لا رہا ہے ایر کیا ہے سبجیکٹ برینٹ کیا ہے وہ لا رہے کیا لارے جی بلو من پھول پھول یعنی فلاور پھول لے کیا رہا ہے سو ایر موٹر اپنی ماں کے لیے ہیں وہ اپنی ماں کے لیے پھول بلا رہا ہے صحیح ہو گیا اور تو کیا بنے گا بتائیں مجھے یہاں پہ ایر برینٹ بولا رہا ہے بلو من بلو من کا آٹیکل کیا ہوتا ہے بلو من پلورل میں پلورل میں بیشن دی آٹیکل لگتا ہے تو کیا بنے گا ایر برینٹ دی بلو من ایر برینٹ دی بلو من ٹھیک ہے اوکے اب یہ سبجیکٹ ہے برپ ہے اوپجیکٹ دی ہے تو دی لے گا آٹیکل دی بھی آپ کو ذاتی میں چینج نہیں ہوتا ہے آپ کو ذاتی میں ایک ہی آٹیکل چینج ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی پریکس میں آ جائے گا اچھا آگرا کیا ہے پانچواں خالی جگہ یعنی سبجیکٹ خالی جگہ لے گا ایک لیٹ استاد اکسپلین کر رہا ہے دی ہاؤس آف گابن یعنی ہومورک اکسپلین کر رہا ہے سبجیکٹ کیا ہے استاد لے گا لے گا کا آٹیکل کیا ہوتا ہے کے بیوہی اہی کہ نے لے گا ایک لیٹ اکسپلین کر رہا ہے تھکا؟ یہ سبجیکٹ ہو جائے گا۔ دی لے گا سبجیکٹ ہو جائے KA یہ مورب ہو جائے گا اور یہ آپ کے اوبجیکٹ ہو جائے گا وہ چینج رے گا ایک لیٹ� ہے اپنا اکسپلین trem اکسپلین ہے اب موربواjer ہیں اب یہ یہیک رہا ہے جہاں پر صحیح ہے اچھا اگرا کیا ہے جملہ جی ہے یہاں سبجیکٹ ہے بزوکھا ورب ہے اب اوبجیکٹ کیا ہے موزیم ہم وزٹ کر رہے ہیں موزیم کا ہم وکن اینڈے پہ ہم وکن اینڈے پہ موزیم کا وزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اوبجیکٹ کیا ہے اوبجیکٹ موزیم ہے اوبجیکٹ اچھا اس کا کیا آئے گا موزیم کا آٹیکل کیا ہوتا ہے داس ہوتا ہے داس ہوتا ہے ہم وکن اینڈے پہ یعنی کہ ویکن پہ موزیم کا وزٹ کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہو گیا چلیں نمبر سیون پہ زی کھاوفٹ زی کیا ہے سبجیکٹ کھاوفٹ کیا ہے وہ کیا خرید رہی ہے نویا لیپ ٹوپ خرید رہی ہے لیپ ٹوپ کا آٹیکل کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ ہے یہاں پہ دیر تو دیر جو ہے صرف جس پہ ایک آٹیکل آپ کو ذاتی میں دیر دیر میں چینج ہو جائے گا یہاں پہ آئے گا دین یہ چوتھا ہے چوتھی آپ چنا دیں دین زی کھاوفٹ نویا دین لیپ ٹوپ ہے ایک تو جو نویا ہے اڈجیکٹیو بھی کسا ہوتا ہے کیونکہ دیر دین مجھے جوتا ہے وہ نویا لیپ ٹوپ خرید رہی ہے سمجھائی بات آپ کو صحیح ہے آگے چنیں نمبر آٹھ بھی گائے گا نمبر آگے سبجیکٹ کھا ہے شیول ہاٹ زائنے بیوشر یہ کیا ہے فرگیسن یہاں سیکر کے لئے دیں مجھے کچھ نہیں سمجھا لیتی کیا لکھا ہے فرگیسن ٹھیک ہے کیا کریں شیول کیا ہے سبجیکٹ ہے شیول کا آٹیکل کیا ہوتا ہے دیر شیول دیر شیول ہاتھ زائنے بیوشر فرگیسن جو سٹوڈٹ ہے وہ بھول گیا ہے کیا بھول گیا ہے اپنی کتابیں سبجیکٹ ورب اور یہ اوبجیکٹ آئے گا شیول جب ہے پرفیکٹ میں لکھا ہوئے پرفیکٹ میں ہارٹ فرگیسن یہ ہارٹ ہرپی ورب ہے فرگیسن اس کی پارت فرگیسن ایسا ورب ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا ہے بایدہ ہوئی فرگیسن کی پرفیکٹ فارم پرفیکٹ سوائے بھی فرگیسن ہی ہوتی ہے سمجھاری بات آپ کو سبجیکٹ آگیا ورب آگیا اوبجیکٹ کیا ہے یہ اوبجیکٹ ہے یہاں پہ جو خالی جگہ وہ دیر ہے وہ یہاں پہ یہ آدھے گا اچھا اگلا جونا کیا ہے کھانسٹ دو کیا تم کھوگل شرائیو ٹھیک ہے اگلا کیا ہے یہ اب کیا لکھا ہوئے ہے کیا تم جو ہے اب یہ کیا اگلا لکھا ہوئے یہ تو کیا تم جو بول پوئنٹ جو ہے وہ دے سکتے ہو گے بن ہونا چاہیے گے بن ہی مجھے لگ رہا ہے گے بن ہوگا گے بن گے بن کر رہتے ہیں کیا تم کھوگل شرائیو دے سکتے ہو کھانسٹ دو کھوگل شرائیو یہ کیا سبجیکٹ یہ ورب اور یہ اوبجیکٹ ہوتے گا ایسا ہی ہے نا سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ ہے تو یہ جمنا مارا موڈالورب میں ہے نا کھانسٹ دو میں یہ موڈالورب میں جمنا ہے تو کھانسٹ تو اس میں ورب مشین پہ جاتی ہے موڈالورب میں اس لیے موڈالورب میں ورب مشین پہ جاتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو کھوگل شرائیو کہتے ہیں اس کو بول پوائنٹ کو اس کا آٹیکل کیا ہوتا دے ٹھیک ہے تو سبجیکٹ تم دے سکتے ہو ورب دیکھا دینا کیا ہے اوبجیکٹ کیا ہے دیر تو دیر کس میں چینج ہو جائے جی دیر میں دین آئے گا یہاں پہ ہاں کھانسٹ دو دین کھوگل شرائبر گی بن کیا تم جو کھوگل شرائبر ہے بورپنٹ وہ دے سکتے ہو ٹھیک ہے اوکے اب یہ آخری خالی جگہ یہ آپ نے خود پور کر دی جو نیچے لکھنا ہے لگانا کہ خالی جگہ کیا ہے فراؤ آر بائٹ عورت کام کرتی ہے ان بیورو آفیس میں سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ یہ نو میراٹک لگے گا جو بھی رکھے گا فراؤ کے ساتھ بڑا سیمپل لکھا آرٹیکل لگو نیچے لکھ دیجئے گا خالی جگہ آپ فراؤ آر بائٹ اکتام کرتی ان بیورو آفیس میں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا جو میں نے آپ پر سامنے رکھا ہے ٹھیک ہے بہت آسان ٹیسٹ تھا کوئی مشکل نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن جیسے میں نے کہا کیونکہ ہم نے شکرانک باؤش ٹائنے کی پریکٹس کرنے تو میری کوشش ہوگی کہ آنے والے لیسن میں نا اس کو ہم تھوڑا سا مشکل کر کے بھی لے کہیں آپ کے لیے یہ تو بہت سیمپل تھا ٹھیک ہے چل ہیں سہی ہے آج کے لیے پہ اتنا ہی ہے and before going please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos see you tomorrow take care Allah آپ کے لیے پہنے رکھا ہے